تیری مان جم کے چٹے ہی نہیں تے نو روکے 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 اور سسلی کے بارے بھونکنہ پیاء جنانو اللہ کریم نے شان بخشی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب دی یاری تے دلداری واسطے ابو بکر دا دل پسند فرمایا ہنڈ ہو گئی تیرے دل چو کال ہنہ نکلی کمی نیا تمہیں مٹھے بولو کہ پیانا جائے کھل کے بولو ذرا انج نہیں مرنہ جنر مسئلہ نا اشدہ والا کفار دا مطلب دسن ہاں جی اس باتے مٹھی نکال کریا کرو من سببہ نبی جن من سببہ صحابی فضربو ہو ایوی نال لانا ہے بلکل ایک گل کر کے بعد جن دے نمی چھو لیکن ہر صحابی اونا دی بید بھی جڑی سرکار نے فرمایا انہوں کوٹ کے راہ صحابی دی بید بھی کرے اور پاہ میں صدیق اکبر ہون پاہ میں حروق اعظم ہون پاہ میں عثمان خنی ہون پاہ میں مولا علی ہون پاہ میں آشرا مبشرا ہون پاہ میں بدر والے ہون پاہ میں احد والے ہون پاہ میں ہنین والے ہون پاہ میں تبوک والے ہون پاہ میں جرموک والے ہون پاہ میں یمامہ والے ہون پاہ میں خندق والے ہوں پاہ میں خیبر والے ہوں پاہ میں کربلا والے ہوں پاہ میں سنجاب سیدنا میرے معاویہ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حضراتی قرامی قدر بڑی خوبصورت محفل پاک سے جائے گئی جمعہ صفاک ایڈمی علماء مولانا استاذ علماء والفضلاء مفتی اہل سنت اور محق کے مسئل کے امام احمد رزا علماء مفتی احمد زفراللہ شاکر صاحب زفرالحق صاحب مجددی نقشبندی معصومی آپ نے حکم فرمایا فقیر آزر خدمتیں اور کوئی مولوی آلی طرز نہیں کافی دنہ تو بخارے اس وقت میں وہاں سارا اپنا دفاع کی تا ہے ورنہ میں دیکھ کر یہ کپڑے لے نہیں شہن ہوتے تو حضور ولی کارمل مرد مجاہد غیرت مند پیر غیرت مند فقیر اشیاب دی بیعت نہیں نام عابدہ شگردہ لیکن جور تمہیں انی پیر نہیں گھجوے کی بڑا پی دے اندر پھر جناب بلکل کسے شادی کوئی پرواہ نہیں وفا کر کے دہتی تھی کہ میں بابای نے الوفا کری وفا کر کے دہتی تھی ہاں جی یہ کہتے وفا سکھنی پرانی مسالہ مشہور نے یارِ غار کو لوں سکھو یارِ غار تو بعد پھر جڑا فیض بابا جنہوں نشیب ہویا نا پھر وفا سکھنی ہے تک اسے حضور دے پیرے دار کو لوں سکھنی ہے ہاں جی الحمدللہ آپ نے وفا کر کے دسی سامنے سامنے بیان آلے میرے تو ہر لے آلہ جفزل ہونگے پر گالے جو داد دیں لگیں کجوشی نہیں کرنے یہ ذہن چرکھنی ہے گال کیونکہ سہیانا صدقہ مہنو ہے مجمعہ دا کوئی پار نہیں ریا میں دو ہزار کیانہ نویچ میں اجمیر شریف خاجہ غریبا نواد در دولتے خطاب کر کے آدھری بھی جتی یہ دفیلہ مجمعہ نے خطاب بھی کیتا دو ہزار ستارہ میں جیتھارہ میں جی دو سال کٹھے میں بغداشی جا کے غصول آدم دور سپاکھ جو بیان کر کے مسئلہ کوئی نہیں لیکن آج جڑی حاضری ہے نا یہ میرے نصیبان دی حاضری سی تاجدار صداقت نحمد ہوا نسلی ونسلیم علا رسولِهِ الكریم اما بعد عوض باللہ من السیطان رجیم بسم اللہ الرحمن بابا جنہ دازی بدل چھڑے راتی خطبہ ہی نہیں پڑھا گیا تھا ٹائیکنٹ تقریر ہو گئی او تھے اکبر کی آئیتو انہوں میں پتا چال جائے گا وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِهِنَا لَایَا لَا خالد تبارک و تعالیٰ بھی مقام آخر وَمَا مِنْ اَحَدٍ اِنْدَهُ إِلَّا مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَا وَمَا لِيَا حَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَا إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَاءَ وَلَا سُوْحَ يَرْضَا وَلَا سُوْحَ يَرْضَا صدق اللہ العظيم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی جبن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہه الكریم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من ارادا این جنجورا الٰہ صدر ابراہیم خلیل اللہ حال جنجور الٰہ صدر ابی بکر نسید تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیان آخر من ارادا این جنجورا الٰہ اتیق من النار فالجنظر الٰہ ابی بکر نسید تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ زنہ ایمان و بی بکرن ما ایمانیہم ما ایمانیہم لروجی حبیہم موقع ماں قال صدق اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم الامین و نحن و لا زالک الامین شاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمين ایک اور رواد مولا کائنات رب سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم یقول من ارادا انجنزرا الہ رجل ما طلعت شمس و لا غربت من ارادا انجنزرا الہ رجل ما طلعت شمس و لا غربت افضل من ابھی بکرے صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ نبی جل کریم الامین و نحن و لا زالک الامین شاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمين ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللزین آمنون صلو علیہ وسلم و تسلیم تو اللہ باز یاد آؤ زوق فرماؤ آواز بلند کرو اگلیاں بنجانی مرضی اچھا پڑن نام پڑن انا دے اپنے ہوتے سٹیٹس گریڈ میں تو انہوں کچھ نہیں کہا تھا تو ہی بولو ذرا السلام حزور امیر المجاہدین ترجمان عالم اسلام حافظ قرآن حافظ الحدیث حافظ فتاوہ رزویہ حافظ قبالیات اردو اور فارسی حافظ دیوان حافظ حافظ دیوان حسان اور حافظ کلام پیر محر علی شاہ اور حافظ کلام آلہ حضرت حضرت اور ذکرِ شوفیہ یعب حافظ اور پھر مجاہدِ ختمِ نبوت محافظِ نبوت سے رشالہ مردِ حر مردِ میدان ایک عالم ایک مجاہد اور ایک سیاست دان اللہ ماں حافظ خادم حسین حزبی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کوئی جقیدت مند نے آکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے کو لگال پہنچ گئی جی ہے جی بندے رضی اللہ کیا میں کہا تیرا پوچھ دانا انہوں پوچھ تو اپنے آپ انہوں پوچھ بابا جی تے اللہ را عزیزی کہندہ جی انہوں کو جواب نہیں آیا میں کہہ بھریئی جی نے رسول اللہ دا پیرا دین اللہ انہوں نے راضی ہوں دا اور کون نہیں ہیں جی تو عزور امیر المجاہدین آپ دا افیض کہ پوری کائنات دے اندر وڈے وڈے پچھے را گئے بچے نمبر لے گئے دو دپیندے بچے نمبر لے گئے نہیں نعرہ ماریا تو دو نمبر شوفی نہیں ماریا نہیں ماریا نعرہ تو دو نمبر پیرنی نعرہ ماریا نہیں نعرہ ماریا تو دو نمبر مفتی نعرہ نہیں ماریا جیڑا روز مل فتوے بیش دا ہے اور میں کہا ایسے مفتی نو میں کی کران میں کہا میں نوے مفتی بلکل چنگا نہیں لگ دا انہوں نے اپنی شکل شیشے جو رکھنی چاہیے کہ تیری عزت سے رسول اللہ دے صدقے میں ایک بندہ آنڈا جی تو آڈے نامنا مفتی لہیا جاندہ کسی بھی مفتی ہو باکہ الحمدللہ نائنٹی ٹو دا دورہ دیس فازالہ مٹھے بولے ہو آساڈے اسے نائنٹی ٹو یوں دی بندی پرشان ہو جاندی ہو یار تیم ہوندہ داد داد تو رو تو ہی ماشاءاللہ میں پہ جاندے ہو آنڈے اسے نائنٹی ٹو یوں دی سبحان اللہ اللہ ہو اکبر تیسانیاں دا کرم مربانی ہیں اور آنڈا باقی چھوٹی موڑی ہیں کتاب آدمی کو مسئلہ نہیں آنکو اچھے بیگ پڑا شک نہیں لیکن انہ ساریاں گلان تو ہاتھ کے آسی مفتی کوئی نہیں علامہ زفر اللہ شاکر صاحب دے مقابلے تھے نہ کسے ہو رہستی دے لیکن ایک ضرور ہے جنا منکرے شانے رسالتے او دے سامنے ننگی تلوار محمد شاہ چشتی مفتی ہے حضور دی عزت دا محافت دے لال دے مسئلے جانے ان مفتیاں دیو طلاق ہوئیے کہ نہیں ہوئی اے مفتی صاحب داہ دیتا اے نکا ہویا کہ نہیں ہویا مفتی صاحب داہ دیتا جنادہ ہویا کہ نہیں ہویا مفتی صاحب داہ دیتا اے حرام اے حلال اے جائز اے نجائز اے جناب فرض اے سنت اے واجب اے مصطحب اے مبائے اے مقروح تحریمی اے مقروح تنزیحی اے اے جی او جنادہ سے انہوں مفتی آن دیونا ساڑے نزی کو مفتی نہیں او بقو مفتی ہے ساڑے نزی کو ہے ساڑے نزی کو مفتی ہے او مفتی ہے بابا جی بات کر دیا کر دیا میں آگے نکل گیا اس سے موجود ہی میں پہلی حدیث بھی یار گار دی مرویات چو پیش کرنی کتاب دانا امامیال سنت مجدد و میند اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ حیطال علیہ الحیات باد الموات فی اندہ شمائل عموات علم روح روحوں کی دنیا اور دن در آپ نے تقریباً بیس تو اکی حدیثاں نکل فرمائیاں جدے ویچ پہلی حدیث راوی افضل الخلق باد الرسل باد الانبیاء صدیق اکبر امیر المومنین خلیفہ ای اول بیت تصدیق بیت تحقیق امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی مرویات بچوں فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَلَ اللَّهُ مَلَقًا علا قَبْرِ فرمایا گھرشتہ میری قبر تے رب نے مقرر فرمایا یاسمہ سوٹن مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَحِیدِ نیڑیوں میں شندا دوروں میں شندا فرمایا مَا مِنْ عَبْدِن یُسَلِّي علیہ وہاں جیڑا میرا خلام میرے تے پڑتا ہے درود و سلام فرمایا اوہ یہ کولو اوہ جیڑا فرشتہ ہے وہ کہندہ ہے یُسَلِّي علیہ الساہ فلان ابن فلان روزہِ رسولتِ دربارِ پاک تے کھلون والا فرشتہ کہندہ ہے حضور جن نے ایک ٹیم درود و سلام پڑھیا ہے فارجیمپل داسلالو داس بجے پاکستان دیکھ ٹیم دے مطابق درود و سلام پڑھیا ہے ایک تے داسنے ہوتھے آٹھنے حضور جن نے پڑھیا ہے اوہ ہوتھے پہدر دی سارزمین سانہ دی سارزمین گولیانہ دی سارزمین پاکستان دی سارزمین پنجاب دی سارزمین اور جناب حضان موری شریف جن نے امیر المجاہدین رہ کے باتھیں جن نے جن نے جن نے بڑے بڑے صوفیاء جن نے بڑے بڑے جنابت کیا جن نے بڑے بڑے علامہ جن نے بڑے بڑے فضالہ اوہ تھے تشریف فرمانے پر کملی والیا جنہ ہوندرود و سلام پڑھیا ہے فلان ابن خلان عوضہ اے نائے دربار مصطفیاء جو توڑا نام لے آ جاندہ ہے توڑے اببا جیدہ بھی نام لے آ جاندہ ہے ادھے چھے میں نکات چار پیش کی تین لیکن صرف ایک اشارہ تنرز کرنا جیڑا چند ہے کہ میرے اببے دیوی حاضری دربار مصطفیاء چھے لگ دی روے اوہ درود و سلام شوقنا پڑھیا کرو کیونکہ اببا زندہ ہوئے پھر بھی اببا دنیا تو چلا جائے پھر بھی پتر دے نام نال باب دا نام لے آ جاندہ ہے بارگہ مصطفیاء دے اندر حدیثیں نہیں ہیں نکات میں پیش کی تینے چار اور او دے ویچ چار نکات نے لیکن میں کوئی ارز کیتا ہے ان اگے چلنے ہوں جیڑی بات بابی دے والے نال درود و سلام علی کر دیتی اللہ اکبر تائیدارِ صداقت کانفرنس تائیدارِ صداقت صداقت دا تاجدار نہیں مٹھیا نہیں بولنے تاجدارِ صداقت صداقت دا تاجدار اگر اتے صداقت کریے تا پھر گفتگوے ہوئے گی کہ صداقت صداقت سچ کہنا امٹھے بولے ہوئی آرہا اوئے اچھا بولو ہوئی آرہا سچ کہنا صداقت سچ کہنا یعنی صداقہ یسدکو صدقن صدقن も صداقت صداقت یسدکو تصدیق رہو مصدقن لیو صداقت لیو صداقت لیو صداقت علامو من صدق لے تو صدق لئیو صدق لئیو صدق مجھنا ہی آنے ہو لا تو صدق لا تو صدق لائیو صدق ارزر ہو من ہو مصدق المصدقان مصدقات تن تسدیق کو جڑا نبیدی تصدیق کرے تسدیق کے اکبر ہو جڑا تاجدار ختم نبوتی تصدیق کرے لبیدی یا رسول جانب فیر وللہ عزت و لرسولی و للمؤمنین عزت اللہ دی عوض رسول دی تے ایمان والے آن دی اللہ دی عزت سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ دی عزت سمجھ آ رہی ہے ایمان والے کے دینے سانے والے بولے اسی مومنینہ پرانسیرے آلے بولے اسی مومنینہ ایتر جناب گجرات آلے بولے اسی مومنینہ میں کہا تسیس سارے بعد میں چھو رسول اللہ تو بعد جڑے مومنہ تھی عزت ہے او دیویتوی اول نمبر سدیق کے اکبر ہے مٹھے بولے یار گمانو وللہ العزت والی رسولی ولل مومنینہ او جنابی عزت ہے او نا چفل نمبر سدیقی اکبر پھر فروکی آدم پھر عثمانِ غنی پھر مولا علی پھر الہ آخر ہی سارا چل دا جائے گا عزت ایمان والی ایمان والے کیڑے فرمہ جلو رسول اللہ تو بغیر اسے شہن منیا کوئی نہیں ہاں ہاں وہ صدیقی اکبر نے او دیویتوی صدیقی اکبر پہلے نے اگلی گل ولیکن المنافقین لا یالمون اے دیتا دوسرا گفتگو کا دینی سنی آج سنو لیکن منافق نہیں جانتا عزت کنو دینی ہے اب توڑ پرامدے تک آج لرہا کے دستو سبحان اللہ آہ لائیو چلتا پہ دنیا بے خرائی ہے آن جی اگلی گل بھی ترسانگا پر اگلے اگلے بولو تو سیئے علامہ جمال صاحب یار جرا جمال ہی کرانا آئے ہو بولو بھی چھڑو حضرت علمی آخر نال بولو نراز نہ ہو جان کی تے حضور کے بلا منافق نہیں جانتا عزت کنو دینی ہے کنو دینی ہے عزت کدی کرنی ہے یہ بابا جی دا فید نظر آئے تے پھر بولنا جے کیونکہ منافق دی اپنی عزت کوئی نہیں لبائی یار سول اللہ لبائی لبائی یار سول اللہ لبائی 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 لبائی لپے یا رسول اللہ لپے 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 ل زوک لیا نا گردان پڑھنا نا اس ہارے ہیں نا وہاں صحیح ہی کوئی نہیں ایتا ہمیں زوک لے گئے ہیں بابا ہی دا ایک کمال انداسی اور سرکار تو با دیکھے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہونا ہے کہ زوک بنایا چلو مڑے قدی آہ دن ایسی بھی پڑھ شڑنے ہیں کوئی ایڈا مملہ نہیں لیکن جو بابا جی نو سجدی سی نا بول دو شڑو یار اونا نوی فابدی سی لیکن این جو گال پکی ہے کہ اسی ہونا دے محبوب خطیبہ بابا جی دے مٹھے بولو ساڑھی باری رمود مار دیو جب وہ لیا گرہ گی ہاں 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 اللہ کریم بھرمارے آئے والا اسرم ان ال انسان لفی خسر اللہ 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 آمانو وعمل صالحات وطواصو بالحق وطواصو بالصبر صبر 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 محمد بباق سم زمان لے دی کیلے زمان لے دی جی دی جی دی نسبت سونے ان تیری عمر مبارک دینا عمر مبارک دی زمان نے دی نسبت جی دی علامہ صاحب اوز زمان نے دی قسم تفہ رکھے اللہ لفعی اللہ انسان لفعی خوسر تی بے شک انسان لام تقید ضرور موسیقی 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 اوکی جانے شان مصطفیٰ کمال ہو گئی اوہی کتابیں سدہ کر دی بندہ لیکن آپ نہیں پڑی جان دی کسے استاد کلوبہ کے پڑھنا رہی یہ ہے یہ کچھ چھوٹی کتابیں پرکاڑ جان دین دی ہاں جی اللہ خوکبر جڑائی نہیں جان اللہ اوکی سمجھے گا انہیں نسان کاتے ویچ میک جناب انتو سی بھی بچے مولوی صاحب آگے بول جڑو نا لاما جمال صاحب سارے نسان کاتے جو ماشاءاللہ انتا لینسان نصیبی تے نسان ہو نا حرمان تا خاسر ہون پھر تجھتے کاتے جو میں کہا جناب کلو ہم خاسر ہون سارے ہی میکہ اٹھ گئے ہو اب بولتے چڑھو تو ہاں دی گال نہیں بے کردہ جیڑا مدے مقابل ہو دی گال پیا کرنا جیڑا لفظی معنے لے کے جناب جناب علیم دے تے بصیر دے جناب ولی دے تے مومن دے تے جناب مشکل کشا دے داتا دے غوث دے اے وانے لے کے شرک دے فتوے لاندہ او دے واستے میں نا کوئی ذاتی معنہ زاری اور ہوندہ تسلائی معنہ اور ہوندہ انسان تو مراد کیڑا انسان برنہ مولوی صاحب تسی بھی کہے غیار بھی دے منکر تسی بھی کہے خوش پاک دے منکر تسی بھی کہے یار لسولہ دے منکر تسی بھی کہے انگوٹے چمندے شرک دے فتوے لانے او لو تسی بھی کہے آندہ کیوں میں کھا اے سلائی انسان نہیں انسان نہیں انسان نہیں کہ نالے علیہ اللہم اس تک راگ دا بھی ہے ایک نہیں سارے اللہم تقید بھی ہے یہ آئی نقصان پھر مولی صاحب نہیں وہ اس تلائی معنہ میں کہا پتر جدو اتھے بھی آئے دا نا ولی دا معنہ مٹھے بولے دا آئے آئے جدو من دونی لائے گا نا وہ دو بھی معنہ ہو رہے گا اللہ ہو اکبر وما اوہ اللہ بھی ہی لگائر اللہ دا معنہ پھر کرنا پہے گا اس تلائی امام جلال عزیتی رحمت اللہ لے لہے اول احلال و اعراف و سوت اندہ زبہ لے غیر اسم اللہ ہتہالا ہاں جی ہاں وما اوہ اللہ بھی لگئے لیکن وان دے جیڑا غیر اللہ دے نام تو زبا کیتا جائے مولی صاحب سبی کر دے سویرے مو نہیں توندے گٹان لگی ہیں انجی لو جناب اے ڈاتا صاحب دے ناندہ بکڑا زبا کرنا حرام ہے اے غیر اللہ جناندہ کر دیتا اے یاروی دی دیکھ کر دیتی اے غیر اللہ جناندی ہو گئی میں کہا ہوش ہے مولانا قرآن نہیں آئیتا نے ایک باری دوسرے سبارے چاہیا ایک باری جناب چوتھے چاہیا ایک باری چھٹے چاہیا ایک باری چودھویں سبارے چاہیا چار مقاماتیں اوہ اللہ دا ذکر آیا لیکن امام سیوتی کمال کر دیتی رحمت اللہ تعالیٰ لے انہاں فرمایا وَلْإِحْلَالُ اَرَا فَسُوتِ اِنْدَ سِبْحِلْغَيْرِ عِشْمِ اللَّهِ تعالیٰ فرمایا حرام تاؤں ہوئے گا جے اللہ تو علاوہ کسے خیر دے نام دے جبا ہوئے گا دے باویں بکرے دے جسم دے اُدھے لہے آجائے غوثِ آزم ابدالقادر جی لانی یا بکرے دے جسم دے لکھے آجائے دا تالی حجوہری یا قادی سلطان محمود لکھے یا امیر المجاہد دی لکھے تجدو بسم اللہ اللہ اکبر اندھا ایک ہی ہو گیا اے تے جناب اے اشرق ہو گیا ناو کشے اور دا یہ تو ٹھیک نہیں مہ گفر تیرا مباند کرن وات قرآن مجود فرماؤ لما جعل اللہ من بہیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن اے تے یفترون اللہ کافران تے چوڑ بننے اللہ تے اللہ تے رحم نی جان مر نو کی تا پھر اے بار سنچڑنگیاں تے جی اونج پولا جا سمجھ جاؤ انسان تو مراد سارے انسان بتا کیڑے میں ابو جہل ابو لہب اتبا تہبہ شہبہ ولید بن مغیرہ مغیرہ امیہ بن خلف اے کفار مراد نے اے سارے گھاٹے وے چنے اوہ یہود انہ سارا گھاٹے وے چنے نبی دین ابو ود منکر گھاٹے وے چنے رسالت منکر گھاٹے وے چنے اللہ دیو لوحید منکر گھاٹے وے چنے تے کامیاب کونے اللہ زینا آمانو کون جیمپ مار کے بھولے گا پہلا نہ صدی کے اکبر کام یہاں ہے اللہ زینا آمانو صدی کے اکبر مراد نے وعمل و صالحات فروقی آدم مراد نے وطواسو بالحق اسمان خنی مراد نے وطواسو بالصبر اچبل مولا علی مراد نے آئے 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 اگے چلو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ورسول اللہ محمد کریم اللہ دے آخری رسول نے واللہ زینا معاہو صدی کے اکبر مراد اچھا بولو نا ہاتھ لرا کے بولیا کرو نا 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 کھل کے بولو ذرا سبحان اللہ واللہ زینا معاہو مراد شدی کھی اکبر نے شد و علل کو فار تو مراد بھروکِ اعظم نے رہماعو پینہ ہم تو مراد اسمان pena ترا ہم دکان و سجدہ مراد مولا علی مراد آئے آؤ یارِ غار دی تائیدارِ صداقت صداقتِ تاجدار دی بارگاچ لیڈی میں آیا کریمہ پیش کری پیش کی تھی خطبے دے اندر دراؤ سماعت کرو آہا قرمائے وَمَامِن آہادِن آج اڑیان افضلیتِ صدیقِ اکبر کے ہوں میں کہا ہائی قرآن نے بیان کی تھی نہیں نہیں میں ہاتھ لران تو بغیر داد نہیں لانی گل کران قبلہ مفتی صاحبی سبحان اللہ رشاہت بھرمان میرے دعا دیں قبلہ پیر صاحبی اندر اندر میرے تھے ہر ویلے دعاویں خوش رہن دیں راضی رہن دیں اور میں دونوں دس کو نہیں شکتا کہ در پردہ میرے بڑیاں دعاویں پیش کر دیں تو میرے بندے آگے دس دیں بھی نہیں خدا دی قسم میں دعا کرو ساڑھی عمرہ بھی پیر صاحب نو لگ جانا ہے ایڈا جانا اللہ نے مان یہ جم چاہتی ایڈا جانا اللہ دے کرمنا مہاں دا پتر ایسا مرد فقیرے جناب ساڑھی ہیں پیریاں او پہیاں نے انہاں کہا سائیں کو گال سنی بابا جی فرمایا جی تائیدار گولڑا نے فرمایا میرے کلوں بغیرد فقیری نہیں ہوندی میں حضور دی ختم نبودہ پیرا دے آنگا جتھے لگا دیرہ میں لاؤ دیا لوجی وما من احد اور سوکھا ہو گیا اور کمال ہو گئی وما لی احد واسطے آ گیا نا آئے 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 یہ تے پھر ماں جڑا زائدہ مراد ہونا تھی تے پھر گل بننی تھی لیکن جو دو وما لی احد بہربانی جناب میں لکمہ قبول کرنا الحمدللہ قدی کو سانی کی تا کیوں کہ یہ زبانیں ادھے جی غلطیاں ہو جان دیا لیکن وما لیا حد او جڑے خسرے بیٹھیں سجے خبے صدیق کے اقبر دے منکر نا کا پتر قدیعہ بھی قرآن پڑ لاما صاحب صورت اللیلے لاما جمال صاحب دو جیدہ نال ہو جو نا او یہ ہی مارے موٹے مولویاں بھارے گال کھڑکے دھڑکے دی کارنے نا 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 یہ قرآن سن کے داد نہیں دیتی تھی پھر ترجمہ سن کے کی میں داد دیوں گے نہیں کیونکہ ترجمہ پھر ساراں سمجھا جاندہ ہے اس واتے پھر بندے سے زیادہ بول دیں پھر قرآن سن کے بولو ذرا زوق آجے کیونکہ جنابیدار آئے جامعہ آئے علماء بیٹھیں خزالہ بیٹھیں اسادہ بیٹھیں کچھ کچھ طلابہ بھی انہیں زیادہ کسرت نا لیکن عوام الناس بھی بیٹھی ہے میرے اللہ نے کی فرمایا اے یہ حضلیت صدیق اقبر فرمایا و مالی آہدن اندہو من نعمت انتجزہ پھر سام علماء سام مفتی سام سادہ جمانہ کرانہ اللہ اکبر او میں کہتو کونے صدیق اقبر نو بھونکڑا لہا اور کدھی کوئی رسلہ مسئلہ بنانے کدھی کوئی مسئلہ بنانے جب باغِ بھدک نو لے کے بھاگے ہو اور ستیا ناست وڑا سنو جڑی گل میں کلگا اللہ نے آکھے آئے ابو بکر پوری کائنات وچوں اوہ شخصے جنہیں کسے دا کچھ نہیں دینا موسیقی موسیقی کسی دا کچھ نہیں دینا موسیقی 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 ایک ایمین ایک ایمین میرے باہر میں بھیجروں بنیانوں اپنی پانا نہ مستو فیر صحیح جان لے ہیں میں کہیں جے کہتے بیان کیتا ہے بابای دا فیض ہے میرے مرشد کریم دا فیض ہے میرے حضر صاحب میرے استاد محترم جنہیں قلمہ ہیں درشیات دے کو چاند سبق پڑھیں فازلہ ہی کوئی بھی بس ہمیں حضورت پیر ادارہ نکے جائے آہ میں آپ کو لوں جتنے کو درشیات پڑھے رہے ہیں انہوں نے علامہ صاحب بڑی اچھی طرح جان دینے کیبلا پیر صاحب اچھی طرح جان بدور علامہ جان دینے کہ انہوں نے اٹھارہ مناظریں اپنی زندگی فرمائے پاکستان جنہیں چھوٹی دے مناظریں بڑے تو بڑا نال لگو انہوں نے معامن میرے حضرت صاحب اندے سانگھے معامن مناظریں انہوں نے چھوٹی گل نہیں لاؤ وہ اندر نے تریا مناظریں جو میں نال سانگھا ہائے ہائے آپ دا انداز پیش کنا ہاں ایک مولوی سی دے جناب حضور ہونا نبینا تھی دیکھ ایسی گوز پاک دا مل کر دے بڑے فتوے لابے دے شاہ صاحب راتی تقریر کی تھی گر مولا ورکاں ادھر نشارہ ورکاں تے آنکھوں سوٹھے رہے آج ہی ایڈو گر ورکاں دے پیرانے تقریر آتی کی تھی یہ تو جناب اور نہ مانے گر غلط کی تین آپ نے فرمایا قرآن سی پڑھ لینے ترجمات سی فرما دیو اے اندازی قرآن سی پڑھ لینے ترجمات سی شنا دیو بیٹھک پڑھئی جی آپ نے فرمایا وَمَن کَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَا وَأَدَلُّ سَبِيلًا مِتھی بولی جی میری سرکار نے فرمایا فجی کرو مانا میرے حضرت صاحب دا ہے میرے حضرت نے دو ہونتے اڈا چوڑا آتا سی جو میں کہ سی ردگانا لیا نا کہ فروک آدم دا آتا پا رہا سی تے سینا میری حمداد آتا پا رہا سی میرے حضرت صاحب دا قادوی ہونجسی تے ہاتھ بھی ہونجسی کیوں کہ آپ نے کہیاں منقران ہوئے جی چپیڑ ماری تو باہر جا پہا ہے آنی جو میں پڑے نا آپ نے کروا آفہ جی مانا چھوڑا ہے آپ پی کروں آپ پی کروں و دھوکرہ میں نے ہزور کیا کھیا جی کیا جی ڈا ترجمہ کیلی اعد پر شریبہ لی ترجمہ کیلی آپ نے فرمایا آپ جی کیوں ترجمہ کرنگے دہ مانا یہ بننڈا ہے جیڑا اے جہان انہ اگلے جہان میں انہ دیا فضری آپ انہیں نے ترجمہ کے بیرے اٹھانا مناظرے آپ نے فرمایا میں آپ دے بڑے بچپنٹ ہوں بس جلدی میں میرے مائی باپ نے میرے سرکار دی بارگاچ پیج دیتا میں آپ دا بردہ بکسہ بردار تھیلہ بردار عضور عبداللہ بن مسعود نو آسل ہو یا نا سرکار دا میں بڑی دیر آپ انہیں وزو کرائے انہ میں دس سیاسی گنگلو وزو کی تئی میں جی نہیں فرمایا اپنا وزو نامے دے دو جنہوں نہیں کرائی دا خدا دی قسمیں مرشد نے کٹ کے رکھ شڑیا اوہ اصل تک گل لائے گئے اپنا وزو نہ ہو ایک لفظ ہی ہندہ فقیر دا تاجدار ختمِ نبوبہ میرے حضرت صاحب نے سب تو پہلے ختمِ نبوبہ لڑائی لڑی آج کئیوں نہ دے مندنا لے گال نہیں کرن دین دے کئیوں نہ دے قریبی نہیں کرن دین دے میں ہوتے کھڑک کے گال کرنا میں کہہ میرے حضرت میرے زور شاہ جی آلہ حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب ختمِ نبوبہ دے پیرے دار نے جدو اقلیت قرار دے دیتا گیا تحریک ختمِ نبوبہ چال دی تھی بھئی جدو لانڈ ہو گیا تو میرے شاہ جی نے اتنے حضرت بھی کرنا دے تقریر کی تھی کہ ایک مندہ مرزین مو جناب ووٹی بنا کے لے آیا ہے تو نڈی تے نڈہ آپ نے فرمایا انہاں تے کار جانا حرام انہاں ملنا حرام سارا جناب آپ نے تقریر کی تھی نوجوان دنڈے سوٹے لے کے چٹھیاں چیمیاں دے آگئے شاہ جی ہر تقریر گزاں کی تھی ہے آپ نے دنڈے وکھے آپ نے سیر سینا ماشاءاللہ سبحاناللہ سرکار فرمایا ہاں جی لڑن آئے ہو یا مسئلہ پچھن آئے ہو انہاں کہا جی مسئلہ پچھن ہے فرمایا جی مسئلہ پچھن ہے تو اندر آجاؤ لڑن آئے ہو تو ذرا سید نے بھی ڈانگ پھائلنا دو میں بھی ختمین بودہ پیرے دار آگئے یہاں کہا